بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی اے ماتھمیٹکس کورس کورڈ 1-2-3-1-1-3 کے ساتھ آج کی اس نیو ویڈیو میں میں ایکسس سائز 4.1 سٹارٹ کریں گے 1-2-3 ماتھ میں یہ ایکسسس 4.1 ہے اور 1-1-3 ماتھ میں ایکسسس 6.1 ہے اور چپٹر کے نیم ہے جنرل ایڈیٹیز تو جو فرس ایکسسسائز ہے اس میں آپ نے یہ 6 فارمولاز جو نے یہ یوز کرنے ہیں تو ان کو میں نے پہلے یہاں پہ لکھت دی ہے سائن کا اور سائن کا دیکھیں یا سائن کا سم ہے یا سائن کے اینگل کا ڈیفرنس ہے تو ان کے سیم فارمولازیں ہیں پلس میں پلس ہاتے اور مینس ہاتے ہیں منس آتا ہے پھر اک Heh 我是 USS Dr 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 بیٹا تو آپ نے اس exercise میں یہ six formulas use کرنے اور ان کو آپ نے یار کرنے تو exercise start کرتے ہیں exercise کے جو question میں 1 ہے 4.1 کا اس میں find the values of sine 15 degree اب آپ نے calculator use کیے بغیر اس کی value find کرنے کیونکہ جب paper میں question آتا ہے تو وہاں ہوتا ہے کہ without using calculator find the values تو آپ نے calculator یہاں پہ use نہیں کرنا آپ نے sine 15 degree کو کسی دو اور angle میں change جن کی values کو آپ کو already پتا ہو جیسے 30 ہے degree 60 degree 45 degree ان تینوں میں سے کوئی سے دو آپ نے angle use کرنے جیسے میں یہاں پہ use کرتا ہوں sine 45 degree اور minus 30 degree 45 minus 30 minus answer کیا آتا ہے 15 ہی آتا ہے تو یہ basically 15 degree ہی ہے ٹھیک ہے اب یہ بن گے sine alpha minus beta تو ہم یہاں پہ یہ second formula use کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق sine alpha تو alpha کی value 45 ہے تو یہ ڈیگری انٹو کاس بیٹا تو بیٹا کی ویلی ہے 30 ہے تو کاس 30 degree آ گیا یہ ہے پھر minus سے دھر میں آ رہے ہیں پھر کاس alpha تو کاس alpha کی value 45 degree انٹو سائن بیٹا تو بیٹا کی ویلی ہے بس کیا 30 degree ہے اب آپ نے ان کی ویلیز لگانے ہیں sine 45 کی ویلی ہوتی ہے 1 over square root of 2 multiple cast 30 degree ہوتا ہے انٹو 3 by 2 minus sine 45 اور cast 40 degree value کی ویلیو سیم ہوتی ہے 1 over 2 آ گئی ویلیو اور یہ sine 30 کی ہوتی ہے 1 by 2 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے انٹو 3 کو 1 سے multiply کیا تو انٹو 3 آ گیا divide میں آ جائے گا 2 into انٹو آف ہو 2 یہاں 2 تو 4 نہیں کرنا 2 کو آپ نے باہر multiply کرنا ہے ٹھیک ہے 2 1 سے 2 into انٹو 2 آ جائے گا پھر minus 1 1 سے 1 divided by 2 into انٹو آف ہو 2 ٹھیک ہے اب اس کا لیتے ہیں l sim تو l sim آ جائے گا 2 انٹو 2 آ جائے گا اس کے l sim دونوں سیم نمبر ہیں تو اوپر بھی سیم نمبر انٹو 3 minus 1 تو یہ اکپس آگے اس کا required answer اور ہم نے calculator کی calculator کو use کے بغیر ہم نے sign 15 کی value find کر لی question number 1 کا second part ہے cause 75 degree تو اس کی بھی ہم نے calculator کو use کے بغیر value find کر لی ہے تو دیکھیں ہم نے 75 کو ان میں سے کسی دو angles میں change کرنا ہے تو میں اسے لکھوں گا cause 45 degree plus 30 degree ٹھیک ہے تو یہ ایک بھول ہوتے 75 degree کے تو یہ اکپس آجے گا alpha اور یہ اکپس کے لئے کہا جائے گا بیٹا تو cause alpha plus میٹا ہم یہاں پہ third formula use کریں گے cause alpha cause minus sign 45 degree into cause 30 degree minus sign 45 degree into sign 30 degree ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ cause alpha plus میٹا کا formula اس کے cause alpha cause بیٹا minus sign 45 into sign بیٹا اب یہاں ان کی values put کرتے ہیں cause 45 کے لئے ہوتے ہیں 1 over under 2 پھر cause 30 ہے اس کے لئے انڈوب 3 divided by 2 ہوتی ہے minus sign 45 تو ہوتی ہے 1 over under 2 ہوتی ہے اس کی value پھر sign 30 اس کے لئے ہوتی ہے 1 by 2 تو انڈوب 3 کو جب 1 سے کریں گے تو انڈوب 3 آجے گا divide میں ہے گا 2 into انڈوب 2 minus 1 1 is a 1 divide میں آجے گا 2 into root of 2 اب یہاں پہ اس کا جو LCM ہے وہ آجے گا 2 into 2 آجے گا تو اوپر same of انڈوب 3 minus 1 تو یہ اگر پاس آگے اس کا required answer ہم نے calculator use کے بغیر cause 75 degree into value find کر دی question number 1 کا third part ہے اس میں اپنے cause 105 degree into value find کرنی ہے تو دیکھیں اگر میں ان دونوں کو add کروں 60 plus 45 تو یہ 105 degree ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ 105 کو 60 plus 45 میں change کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں equal to cause 60 degree اور plus آجے گا 7 45 degree یہاں دیکھیں cause alpha plus meter دوبارہ ہوئی same formula 3 formula use کریں گے یہ اگر پاس alpha ہے اور یہاں اگر پاس کیا ہے beta ہے تو بن گیا cause alpha plus meter تو equal to cause alpha into cause beta minus sin alpha into sin beta یہ ہم نے values لگا دیں یہاں پہ cause alpha کی value پھر cause beta کی value alpha کی value 60 اور beta کی 45 لگا کے ہم نے اسے open کر دیے formula کے تھو ٹھیک ہے اب cause 60 ہوتا ہے 1 over root of 2 پھر cause 45 پھر cause 45 کی value ہوتی ہے 1 over root of 2 اس طرح sin 60 کی ہوتی ہے root 3 پھر 2 اور sin 45 کی 1 over root of 2 یہ ہم نے ان کی values پورٹ کر دیے ہیں اب یہ آ جائے گا 1 1 is a 1 divided by 2 into root of 2 minus root 3 کو جب 1 سے کریں گے root 3 آ جائے گا divided by 2 into root of 2 آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں بھی اس کے لیتے ہیں LCM تو LCM آ جائے گا 2 under 2 اور اوپر same number 1 minus under 3 تو یہ آپ پس آگے اس کا required answer question میں 1 کا last part ہے fifth part ہے اس میں آپ نے 10 105 degree کی value find کرنی ہے تو جیسے آپ نے last question sall کی ہے یہاں بھی آپ 105 کو 60 plus 45 میں change کر دیں گے تو یہ آ جائے گا 10 60 degree اور plus آ جائے گا یہاں 45 degree اب یہ بن گیا 10 alpha plus beta تو اس پہ ہم یہ second last formula use کریں گے یہ بھلا ٹھیک ہے جہاں پہ alpha ہے وہاں 60 لگائیں گے جہاں beta ہے وہاں 45 لگا دیں گے تو تو ایکوال ہو جائے گا آپ پاس سمسے پہ جاتا ہے 10 alpha تو 10 60 degree کیونکہ alpha کی value 60 degree ہے پھر ہے پلاس 10 beta تو beta 45 تو جائے گا 10 45 degree whole divided by 1 minus 10 60 degree into 10 45 degree یہ ہم نے اس فارمولے میں alpha اور beta کی value کو پھر کر دیں ہم نے اس فارمولے کو open کیا ہے تو 10 alpha plus 10 beta whole divided by 1 minus 10 alpha into 10 beta اب 10 60 کی value ہوتی ہے انٹوٹ آف 3 پلاس 10 45 کی value اگو پاس کیا ہوتی ہے 1 ہوتی ہے 1 minus 10 60 کی value انٹوٹ 3 ہو جائے گی اور 10 45 بھی کیا جائے اگو پاس 1 آ جائے گی تو جائے اگو پاس required answer ہو جائے گا انٹوٹ 3 پلاس 1 over 1 منٹس انٹوٹ 3 کو جب 1 سے کریں گے multiple ہے تو انٹوٹ آف 3 تو یہ اگو پاس آگیا required answer question number 2 کا first part ہے prove that sine 180 degree minus theta is equal to sine theta تو اب آپ نے اس کی left hand side کو right hand side کا equal proof کرنا ہے تو ہم اس کی لیتے ہیں left hand side left hand side میں ہمارے پاس given ہے sine 180 degree minus theta دیکھیں یہ بن رہا ہے sine alpha minus beta sine alpha minus beta بن رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہم second formula use کریں گے اس formula کے دروہ آ جائے گا آپ پاس ہے sine alpha تو sine 180 degree into cause beta تو cause آ جائے گا beta کے لیے آپ پاس کیا theta ہے پھر minus cause alpha into sine beta تو cause vanity degree into sine theta sine alpha cause beta minus cause alpha into sine beta تو ہم نے یہاں formula open کر دیا یہ second formula تو sine vanity کی آپ calculator پہ value نکالیں گے تو آپ پہ سنس رہے گا 0 0 یہ 0 آ گیا اور cause theta آ جائے گا as it is پھر minus cause 1 into sine theta 0 کو اگر میں cause سے multiple لگ تو answer 0 آ جائے گا minus minus plus 1 کو sine theta سے multiple لگ کریں تو answer آئے گا sine theta اب 0 اور sine theta کو add کرنے سے answer کیا sine theta which is equal to right hand side تو ہم نے اسے proof کر دیا question number 2 کا second part ہے cause to 70 degree plus theta is equal to sine theta تو یہاں پہ ہم نے left hand side کو right side کے up loop کرنے تو left side میں cause alpha plus beta ٹھیک ہے یہ alpha ہے اور یا پاس کیا جگہ یہاں پہ beta تو ہم یہاں پہ third formula use کریں گے جہاں alpha ہے وہاں لگ کہ 270 degree اور جہاں پہ beta وہاں کیا use کریں theta تو cause alpha into cause beta تو یا پس آج cause to 70 degree into cause theta پھر minus درمیان میں ٹھیک یہاں بھی کیا جگہ minus آج دیا اب cast 70 کی value کیا ہوتی ہے 0 تو یہ پس 0 آگیا into cast آج as it is minus sine to 70 کی کیا ہوتی ہے minus 1 minus 1 into sin theta آگیا in ki sine key اور cast to 70 بھی آپ calculator use کا value find کر سکتے ہیں تو اگر 0 کو cast سے multiple لگ رو میرے پر آنسر آجے گا 0 minus minus plus into sine theta 0 اور sine theta کو add کریں گے تو آنسر آج آج sine theta which is equal to right hand side hence proved question number 2 کا third part ہے اس میں prove کرنے 10 180 degree plus theta is equal to tan theta تو یہاں پہ ہم left hand side solve tan alpha plus beta تو ہم یہاں last formula use کریں جہاں alpha ہے وہاں 180 degree اور یہاں 180 theta 180 اور یہاں پہ آجے theta آجے اس open کرتے ہیں tan alpha to tan 180 degree plus tan theta whole divide by 1 minus tan 180 degree into tan theta یہ ہم نے اس pamphlet کے ذریعے open کر دیا تو tan 180 کی value اپس کیا ہوتی ہے 0 تو یہ اوپر 0 آجائے گا plus آجائے 10 theta divided by 1 minus 0 into 10 theta 0 جب 10 theta میں add کریں گے تو answer 10 theta آجائے گا 1 minus 0 10 theta 0 تو یہ آجائے گا اگر پاس 10 theta divided by 1 یا پھر آپ تکھیں کہ 10 theta which equal to right hand side